موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین عزیز طلباء و طالبات حقوق و فرائض کے تسلسل میں اس ماڈیول میں ہم رشتہ داروں کے حقوق کے حوالے سے بات کریں گے ایک لفظ ہمیں قرآن و حدیث میں کس رست سننے کو ملتا ہے وہ ہے سلہ رحمی سلہ رحمی کے لفظ کو سمجھئے سلہ کا معنی ہوتا ہے عربی میں جوڑنا وسلہ یسلو سلہ تن جوڑنا رحمی رحم سے نکلا ہے ماں کے جسم کا وہ حصہ جہاں پر بچہ پرورش پاتا ہے تو سلہ رحمی کا جو بنیادی کنسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ماں اور باپ کی وجہ سے انسان کے جو رشتے بنتے ہیں ان رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے یہ رشتے داروں کے حق کی بنیاد ہے سوال یہ ہے کہ رشتے داروں میں ترتیب کیا ہے کون سے رشتے دار سب سے پہلے ہیں اور اس کے بعد درجہ کس کا آتا ہے یاد رکھیے وہ رشتے دار جو انسان کے ماں اور باپ دونوں کی وجہ سے رشتے دار بن رہے ہوں وہ سب سے پہلے درجے پر ہیں وہ کون ہیں وہ ہمارے بہن بھائی ہیں ان میں ماں اور باپ دونوں کے کنیکشن سے وہ ہمارے تعلق دار بنے ہمارے بھائی ہماری بہن ہیں اس کے بعد پہ رشتے دار وہ جو صرف باپ کی وجہ سے بنے یا صرف ماں کی وجہ سے بنے جو باپ کی وجہ سے رشتہ دار بنے جیسے ہمارے چچا ہے ہماری پوپی ہے جو ماں کی وجہ سے بنے جیسے ہمارے مامو ہیں جیسے ہماری خالہ ہے یہ ہے قریبی رشتہ داروں کا سرکل جس کے اوپر اسلام فوکس کرتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ جو معاملات تھے اس پر زمانہ جاہلیت کے اندر بھی بڑا زور تھا قبائلی نظام تھا وہاں تو کوئی حکومت نہیں تھی اپنے رشتہ داروں خاندانوں اور قبائل کی بنیاد پر ہی زندگی گزاری جاتی تھی مگر ان کے ہاں یہ اسبیت جاہلی کی شکل اختیار کر چکا کہ ہر حال میں اپنے قریبیوں رشتہ داروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے بھلے وہ جوٹے ہی کیوں نہ ہوں بھلے وہ باطل پر ہی کیوں نہ ہوں بھلے وہ اللہ کی نافرمانی کا کام ہی کیوں نہ کر رہے ہوں اسلام نے اس اسبیت جاہلیت کا تو ختم کیا مگر جو پوزیٹیو سینس میں رشتہ داروں کے ساتھ معاملات ہیں ان کے بارے میں فوکس کیا ہم احادیث پاک کا حوالہ دیں گے حضور نبی کریم علیہ السلام بلکہ اس سے پہلے قرآن مجید کی آیت کی طرف چلتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ ہر وہ مقام جہاں اللہ نے والدین کا ذکر کیا ہے تو بیشتر مقامات پر والدین سے حسن سلوک کے بعد جو اگلا حصہ آتا ہے وہ رشتہ داروں سے حسن سلوک آتا ہے پھر اس کے بعد یتامہ مساکین ہمسائے ان کا ذکر بعد میں آتا ہے آپ کے سامنے سورہ نسا کی آیت ہے اللہ پاک نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو تو آپ نے دیکھا کہ رب کائنات ماں باپ کے بعد جو اگلا حق ذکر کرتا ہے وہ رشتہ داروں کا ذکر کرتا ہے حضور نبی کریم علیہ السلام نے بھی بہت خوبصورت انداز میں امت کو رشتہ داروں سے حسن سلوک کی نصیحت کی آپ کا ارشاد مبارک ہے جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں وسط ہو اس کا رزق فراخ ہو اور اس کی عمر دراز ہو اسے چاہیے کہ وہ صلح رحمی کرے اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے اور ان سے تعلق کو جوڑ کے رکھے بڑی معنی خیز حدیث ہے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے رزقی فراخی اور عمر کی درازی کو اللہ کے رسول نے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ چھوڑا ہے حضر جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا قطع رحمی کرنے والا صلح رحمی کے برعکس جو رویہ ہے جس میں ان سے نفرت ہو ان کے ساتھ تعلق توڑ دیا جائے بول چال بند کر دی جائے جھگڑے کیے جائیں وہ قطع رحمی ہے کہا قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا یعنی ابتداء شروع میں جنت میں نہیں جا سکے گا وہ اسے اپنے عمل کی صدا بگت نہیں پڑے گی یہ عمل جو ہے وہ اس کے جنت کے جانے کے اندر ہرڈل پیدا کرے گا مشکلات پیدا کر دے گا اور یہ بھی حدیث پاک ہے کہ اس قوم پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی جن میں ایسا شخص موجود ہو جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو توڑنے والا ہو اور کٹنے والا ہو رشتہ داروں کے حقوق کے اندر جن حقوق کا ذکر ہمیں قرآن مجید سے ملتا ہے ان میں ان کی مالی امداد بھی ہے اگر رشتہ دار کمزور رہ گئے دنیا کی دوڑ میں معاشی طور پر پیچھے رہ گئے اور اللہ تعالیٰ نے کسی ایک کو زیادہ وسط اور فرصت دی ہوئی ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی حیثیت اور اپنی قدرت کے مطابق جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے رشتہ داروں کو سپورٹ کریں یہاں تک کہ اگر بلفرض کوئی اور شکل نہیں ہے اور صرف زکاة ہی ہے تو زکاة بھی باہر اور لوگوں کو دینے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے جو اگر کوئی غرابہ اور مستحقین ہے تو ان کو دیا جائے ہمسائیوں کو دی جائے چونکہ پہلا حق جو ہے وہ ان کا ہوتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ ہے چونکہ رشتہ دار قریبی ہوتے ہیں آپس میں زن زر زمین کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں اختلافات ہوتے ہیں جگڑے پیدا ہو جاتے ہیں ہمیں دین نے یہ بھی تعلیم دی کہ ان کے معاملات میں نرمی رکھی جائے ان کی غلطیوں کو اگنور کیا جائے کوئی زیادتی کر دیں تو محف کر دیا جائے قرآن مجید سورہ نور کی ایت وربائش میں اللہ پاک نے فرمایا تم میں سے جو مالی طور پر فضیلت والے ہیں دونوں پہلوں ہیں ایک دینی اعتبار سے جو عالی کردار کے لوگ ہیں اور مالی اعتبار سے جو وسط والے ہیں انہیں ایسا قسم نہیں کھا لینی چاہیے کہ ہم رشتہ داروں پر خرچ نہیں کریں گے بھلے انہوں نے زیادتی بھی کی بھلے انہوں نے ان کے اوپر کوئی نامنافع رویہ بھی رکھا ہو یہ آیت کریمہ حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پس منظر میں نازل ہوئی جب ان کے قریبی عزیز جن کی وہ پہلے سے امداد کرتے تھے ام الممنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب منافقین نے بہتان ترازی کی تو وہ اپنا رشتہ دار بھی بہتان لگانے والوں کے پروپیگنڈے میں شامل ہو گیا بیٹی کے بارے میں ایک باپ کو سب سے بڑی ٹھیز پہنچتی ہے جب اس کے گھر والوں میں اور خاص طور پر بیٹی پر کوئی انگلی اٹھائے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ روک لیا اس پہ اللہ پاک نے فرمایا تم میں جو فضیلت وارے لوگ ہیں اونچے درجے وارے لوگ ہیں اور جن کو اللہ نے مالی وسط دی ہوئی ہے انہیں یہ قسم نہیں کھانی چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں پر مہاجرین پر فقراء پر قریبیوں پر خرچ نہیں کریں گے اور کہا انہیں ماف کر دیا کرو درگزر کر دیا کرو اور موٹیویشن کیا دی کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تم میں اللہ ماف نہ کرے غلطیاں تو ہر ایک سے ہوتی ہیں ہم بھی تو اللہ تعالیٰ کے گناہگار ہیں اس کے نافرمانوں اس کے احکامات کی فرما برداری میں کتاہی کرنے والے ہیں ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ خدا ماف کر دے تو کہا تم بھی اپنا دل بڑھا کرو قریبی لوگوں میں سے اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کی غلطیوں کو نظرانداز کرو اور اپنی عطاؤں کا جو سلسلہ پہلے جاری تھا اس سے اس کو محروم نہ کرو اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے حقوق میں وراثت کے اندر بھی حق رکھا ہے الاقرب فالاقرب کے حق اصول کے تاک کہ جو جتنا زیادہ قریب ہوگا اس کا حق ہوگا اور دور والا محروم ہو جائے گا اگر کسی شخص کی اولاد نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے جو اور بھائی وغیرہ ہیں رشتہ دار ہیں وہ اس کے اندر شریک ہو جائیں گے تو یہ رشتہ اللہ پاک نے ان کا حق رکھا ہے وہ لوگ جن کا وراثت میں حق متعین نہیں کیا گیا یا قریبیوں کی وجہ سے محروم ہو رہے ہیں تورا نصہ میں ان کے بارے میں بھی کہا گیا وَإِذَا حَذَرَ الْقِسْبَتَ اُلُو الْقُرْبَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاقِينَ فَرْزُقُوهُمْ مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّارُوفًا جب مالے جب وراست کا مال تقسیم ہو رہا ہو اور کوئی رشتہ دار آ جائیں جن کا حق بنتا نہیں اس کے اندر یا کوئی ضرورت مند آ جائے تو کہا ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دیا کرو اور اچھے اور امدہ طریقے سے بات کیا کرو اور خاص طور پر جو ضرورت مند رشتہ دار ہے جب انسان صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اپنی ترجیحات میں اپنے رشتہ داروں کو رکھے ہا وہ زکاة کا معاملہ ہے یا زکاة کے علاوہ دیگر خرچ کرنے کا معاملہ ہے تو ہمیشہ اگر رشتہ دار مجبور اور پریشان ہیں تو ان کو اپنی ترجیحات کی لسل میں رکھنا چاہیے یہ ہمیں دین تعلیم دیتا ہے رشتہ داروں کے حوالے سے